نسیب طور سے نیتا صدن کو اس بات کا بہت درد ہوگا دو ہزار بارہ میں جب یہ سرکار میں آئے تھے میں بھی صدن کا صدست تھا میں بھی سامنے بیٹھا تھا ادھر بیٹھتے تھے لیکن دو ہزار بارہ کے سرکار بننے کے بعد جب دو ہزار چودہ کا لوگ سباہ کناؤ ہوتا ہے اس سمیہ اپنے کام کے بل پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ اکتر پردیش کے اندر بھارتھی جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساپ کریں گے اور سماج وادی پارٹی پردیش کے ساتھ دیش میں بھی سرکار بنائے گی اگر ان کے کار تنگ بھی اچھے ہوئے ہوتے اس کا بڑا گھڑگان اتنی دیر سے میں گھنٹے بھر سے سن رہا ہوں آپ بھی سن رہا ہے پورا صدن سن رہا ہے پورا پردیش سن رہا ہے اور اس کے گھڑگان کا جواب جنتہ نے دیا جنتہ نے کیا جواب دیا سوپڑا ساپ ہو گیا سماج وادی پارٹی کا اس کے بعد بڑے دعوے کیے جارے چودہ میں ہارنے کے بعد دوہزار سکترہ کا بھی ہم سواجنہ ہو آیا تو پانچ ورس کی اپلدیاں جس کو آپ گناتے ہوئے تھکتے نہیں میں نہیں جانتا ہوں یہ آپ کو کون سا روگ ہے اگر کوئی روگ ہے میں کہوں گا آپ جات نہیں کرائیں لیکن میں آپ جاتی سے ضرور یہ دیوزن کروں گا بانی نیتا پٹی پچھ جی جہاں سے بھی چاہیں ٹھیک سے علاج کرا لیں اور علاج کرا کر کے جو بھی یوجنہ آتی ہر یوجنہ کو ایک سٹیکر جیسے سماج وادی پارٹی کا چسپہ کر کے اب اس روگ سے مکت ہو جائیے پاس سال باہر رہ گئے پاس سال بھی پھر باہر ہو گئے ہیں آنے والے پچیس سال تک ابھی آپ کا نمبر لگنے والا نہیں ہے نیتا پٹی پچھ جی تو بتانا چاہتا ہوں آپ چندہ مت کریے آپ کی بہت کوشش کے باوجود ہمارے مکمتری یوگی جی وہاں بیٹھے ہیں کیسو پرساد یہاں بیٹھا اور یا سادان پورا بھاجتہ میں ہے ایک سو گیرہ میں سیمٹ گئے اب ابھی آروپ لگا رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یعنی سرکار کیول جاتیوں اور دھرموں میں نہیں بلکہ بھی پچھ میں بھی بھیج جالتی ہے اب یہ مت کہنا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی پھوٹ پڑ جائے کوئی الگ ہو جائے تو ہمارے اوپر آپ آروپ لگائیں کہ ہم نے ایسا کر دیا ہے آپ کو یہ کرنے کیاو سکتا نہیں ہے آپ اپنا پروار اپنی پارٹی کو آپ اپنے وہاں کے ابھی آپ سمالے میں کہہ رہا ہوں سمالی ہے بہت سارے لوگ میرے سمپرک میں آ چکے ہیں میرے بہت سارے سمپرک میں آ چکے ہیں اگر کوئی کھالی نہ ہو جائے اس کی چلتہ کریے اس لیے میں آپ کے سامنے مانی عجد جی آپ کے مادھیم سے یہاں کہنا چاہتا ہوں اس بار کا بیانسوا چناؤ بڑا روچتا تھا میں واسطوں میں اثر کرتا تھا کہ اگر ایک بار کا دعوی دو آزار چودہ کا جو آپ نے کیا تھا میں سنتا تھا اس کو میں اسی صدر میں بیٹھا تھا اور سنیوگ سے مجھے اس راجنیتی میں پہلی بار میں بیانسوا میں آیا تھا اور اس سمائے آیا تھا جب سماج وادی پارٹی کی لہر تھی اس سیڈ سے آیا تھا جس کے آپ کو بڑے گڑگان دکھائی دے رہے ہیں اس کی میں جانتا ہوں کیا اس سیتی ہے لیکن آپ بھروسہ رکھئے آپ کو پچیس سال تک کے سو پر ساتھ سبتہ پر آنے نہیں دے گا